کیندر سرکار جمہو کشمیر کے راجے کے درجے کو لے کر سپریم کورٹ میں آج اپنا بیان دے گی مانا جا رہا ہے کہ جی ٹوئنٹی کی ہونے والی بیٹھک سے پہلے کیندر اس مسئلے پر کوئی بڑا فیصلہ لے سکتا ہے کیا جمہو کشمیر کو جلد ہی پھر سے راجے کا درجہ ملنے والا ہے سپریم کورٹ میں چل رہی بحث تو یہی اشارہ کرتی دکھائی پڑتی ہے کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ بہت جلد جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ واپس کیا جائے گا کیونکہ سرکشہ کے لحاظ سے حالات بہتر ہیں اس لیے یہ فیصلہ لینے میں بھی کیندر سرکار کو کوئی ہجک نہیں ہوگی اس بارے میں خود پردھان منتری اور کیندری گرہ منتری کئی بار سنسد میں بھی بیان دے چکے ہیں حالانکہ جمہو کشمیر کی دو مکھے راجنیتک پارٹیاں اسے کیندر سرکار کا نیا پینترہ بتا رہی ہیں عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سولیسٹی جنرل ایک بہت ہی سکشم اور چطور وکیل ہیں وہ ترکوں کا دھیان کیندر کے سامانے ستھیتی پر کیندرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک جال ہے جس سے بچنا بہتر ہے ماننی سروچ نیالے کو جمہو کشمیر میں سرکشہ ستھیتی یا سامانے ستھیتی پر شاشن کرنے کے لیے یاچکہ نہیں دی گئی ہے ماننی مکھے نیائدھیش اور پیٹ کے انے نیائدھیشوں کے لیے سرل پرشن یہ تیہ کرنا ہے کہ 2019 میں جمہو کشمیر میں تھوپے گئے بدلاف کانونی اور سمویدینک تھے یا نہیں باقی سب تو من کا بھیلاوا ہے مہبوبا مفتی نے بھی ٹویٹ کر کہا بھارت سرکار کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود آج سپریم کورٹ کے سمکش ایس جی کا بیان ہمارے رکھی پشٹی کرتا ہے کہ جمہو کشمیر میں ستھیتی سامانے سے بہت دور ہے تو شار مہتا اب ہمارے ترکوں کے اول بھارت سرکار کے سمویدینک ہارکیری کے بچاوف کرنے کے بہانے کے روپ استعمال کر رہے ہیں ویسے مانا جا رہا ہے کہ جی ٹوینٹی کی بیٹھیک سے پہلے کہ اندر کوئی بڑی گھوشنا کر سکتا ہے جی ٹوینٹی میں حصہ لینے امریکی راشتھپتی جو بائیڈن دلی آ رہے ہیں دلچسپ یہ ہے کہ پاکستان کے نئے ویدیش منتری جلیل عباس جلانی نے حال میں بیان دیا تھا کہ بھارت اور پاکستان وہاں سے شروعات کر سکتے ہیں جہاں واجپائی سرکار اور مشرف کی باتچیت کا سلسلہ ٹوٹا تھا نئے دلی سے نیتا شرما انڈی ٹی وی انڈیا کے لیے اور یو پی کے بریلی میں بس رکھ کر نماز پڑھانے کے معاملے میں برخاص کنڈکٹر نے اپنے گریز جن پر مینپوری میں ٹھین کے آگے کود کر رات مہتیا کر لی کنڈکٹر پر آروپ تھا کہ انہوں نے تین جون کی رات کو دو یاتویوں کو نماز ادا کروانے کے لیے بس رکوا دی تھی پریبار کا کہنا ہے کہ کنڈکٹر بے روزگاری کے چلتے پریشان تھا بس یہی گلتی ہو گئی یو پی روڈویز کے کنڈکٹر موہت یادر سے کہ اس نے دو مسلموں کی گزارش پر نماز پڑھنے کے لیے دو منٹ کے لیے بس رکھ دی ویڈیو جون دو ازار تیس کا ہے جس میں موہت ویڈیو بنا رہے کچھ یاتریوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد موہت یادر اور بس ڈرائیور کو بینا نوٹس دیئے پریوہاں ربھاگ نے ان کی سمویدہ ختم کر دی نوکری جانے کے بعد افساد اور آرثک تنگی کی وجہ سے موہت نے سومبار کو ٹرین کے آگے کود کر خود خوشی کر لی تھی ان کی پتنی رنکی نے پریوہاں ویبھاگ پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پتی کو روز بلائے جاتا تھا لیکن افسروں نے ان کا پکش نہیں سنا اس سے آہت ہو کر انہوں نے جان دے دی موہت گھر میں سب سے بڑے تھے وہی پورے پریوہاں کا کھر چلا رہے تھے اس پورے ماملے میں اب تک نہ یو پی کے پریوہاں موہت یادف کو سترہ ہزار روپے کی سیلری ملتی تھی جس سے وہ اپنے آٹھ لوگوں کا پریوہاں چلا تھا تین مہینے سے کوئی کام نہیں تھا کئی جگہ نوکری کے لیے کوشش کی پر ہاتھ ناکامی لگی پریشان ہو کر کے موہت نے آتمہتیا کر لی اس کی پتنی کا کہنا ہے کہ موہت کو سزا ملی کہ اس نے انسانیت دکھائی اور دو مسلمانوں کے لیے گاڑی روک کر کے انہیں ناماز پڑھوہ دی بریلی اور مہین پوری سے رندیب اور عرشت کے ساتھ سوارب شکلہ اس سال مونسون پورے دیش میں انیمیت رہا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر اگست مہینے میں دیکھا گیا جب دیش میں اب تک کی سب سے کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے سوطروں کے مطابق اگست مہینے میں یہ کمی عوصت سے قریب 30 فیصدی تک کم ہونے کی آشن کا ہے ministry of earth sciences کے سچیب ڈاکٹر ایم روی چندر نے انڈی ٹیوی سے ایکسکلوسی باچت میں کہا ہے کہ پورے دکشن پشیم مونسون سیزن کے دوران اس سال بارش مہین میں انمانت عوصت کے 96 فیصدی سے دو فیصدی اور 3 فیصدی تک کم رہ سکتی ہے لیکن یہ سامانش رنی میں ہی رہے گی اس سال مونسون سیزن کے دوران ہیماچل اور اتراخن میں بارش نے کہر برپا دیا لیکن دیش کے کئی دوسرے علاقوں میں اگست سوخہ ہی نکل گیا مونسون کے دوران اگست مہینے میں اب تک کی سب سے کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے منسٹری آف آرچ سائنسز کے سچیو ڈاکٹر ایم روی چندن کے مطابق اس کی سب سے اہم وجہ ایل نینو فیکٹر ہے سامانے سے بہت کم بارش ہونے کی وجہ سے اگست 2023 سب سے سوکھے مہینے میں سے ایک رہا اور اس کی وجہ تھا ایل نینو فیکٹر اس لیے ہم نے پہلے ہی اگست میں سامانے سے کم مونسون کا انمان جتایا تھا کل ملا کر ہمیں امید ہے کہ مونسون بارش اوسط کے 96 پرتیشت سے 2-3 پرتیشت کم ہوگی یہ انمان ہم نے مائی 2023 میں انمان لگایا تھا لیکن پھر بھی ہم اسے سامانے شرینی ہی کہیں گے اس سال دکشن پششی مونسون سیزن کے دوران ایک جون سے 29 اگست کے بیچ اوسط سے 9 فیصیدی کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے انسٹ فیڈی سیٹلائٹ کے انتاجہ ایمیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوروی بھارت کے کچھ تٹی علاقوں اور تمیل لادو کو چھوڑ کر دیش کے ادھکتر حصوں میں ابھی بادل نہیں دکھ رہے ہیں اور یہی ٹرینڈ لگ بھگ اس پورے اگست میں رہا ہے جس دوران اب تک کے سب سے کم بارش اگست مہینے میں ریکارڈ کی گئی ہے موسم ویبھاق کے مطابق کیرل میں ایک جون سے 30 اگست کے بیچ بارش اوسط سے 48 فیزدی کم ریکارڈ کی گئی ہے جو دیش میں سب سے کم ہے اس دوران جھارکھن میں اوسط سے 36 فیزدی اور کرناٹک میں اوسط سے 21 فیزدی کم بارش ریکارڈ کی گئی اتر پردیش میں بارش اوسط سے 15 فیزدی کم اور پشیم بنگال میں اوسط سے 13 فیزدی کم رہی کیا یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو پائے گی ستمبر میں دیکھیں ابھی تک کا جو انمان ہے ٹھیک ہے isolated heavy تھوڑا بہت اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ rainfall کے کارنبر اوتری آ سکتی ہے جو زیادہ minus factor تھوڑا کم ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ امید rainfall کی نہیں ہے وہی isolated heavy جو ادھک سے very heavy mean وہی کچھ حصوں میں rainfall activity ہو سکتی ہے ان سٹیٹس میں یعنی کچھ recovery ہوگی اس سال مونسون انیامیت رہا ہے جس کی وجہ سے کہیں عام لوگوں کو آپدہ جھیلنی پڑی تو کہیں کسان پانی کی کلت سے جوجنے کو مجبور ہیں دلی سے منوچ تھاکول کے ساتھ ہمانشو شکھر نڈی ٹی وی انڈیا